اس کو کہا کہ تم پاکستان کے خلاف بیان دو اب وہ شخص یہاں برملاک کیا گیا ہوا تھا کہ میں ایک آفیسر ہوں میں واپس جا کے بھی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں بدلوں گا پاکستان میں میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا گیا آپ یہ کہہ رہے کہ بارتی حکومت نے ابھی نندر کو کہا کہ پاکستان کے خلاف بیان دے لیکن اس نے نہیں دیا صاف انکار کر دیا یہی یہی مسئلہ ہوا اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ تم یہاں یہ بیان دے دو کہ جی میں واپس جا کے اپنا بیان نہیں بدلوں گا یہ اس نے خود دیکھا کہ مجھے تو ان لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح ٹریٹ کیا ہے مجھے دشمن کا آدمی نہیں سمجھا مجھے ایک انسانیت کے ناتے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک روا رکھا گیا تو اس نے والنٹریلی کہا کہ میں جا کے اپنی سٹیٹمنٹ نہیں بدلوں گا اور خاص طور پر اس نے یہ ساتھ کہا اس نے کہا میں آفیسر ہوں میں اپنا آنر قائم رکھوں گا اور میں یہ سٹیٹمنٹ بدلوں گا نہیں جا کے لہٰذا آج اس کا کیریر دو پہ ہے اس کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے میڈیکل ٹیسٹ کریں گے اس میں سائیکلوجیکل ٹیسٹ خاص طور پہ اور سائیکلوجیکل ٹیسٹ میں وہ فراڈ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی کو کچھ پتا تو لگتا نہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ جیس کا ذہنی تباہ درسہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہہ اگر ابھی نندن پاکستان کے خلاف کوئی بیان دے دیتا تو کیا تب بھی اس کا کیریر دو پہ لگتا نہیں پھر تو اس کو انہوں نے بحال کر دینا تھا کیونکہ یہی ان کی ریکوارمنٹ تھی تو ابھی بھی اس کو انڈر تھریٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو گھر نہیں جانے دیا جا رہا ہے کہ تمہیں سروس سے ڈسچارج کر دیں گے تمہیں بالکل کیریر اس کا برباد کریں گے تو وہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں